مجھے بھی پتا ہے اور تم بھی جانتے ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تم اس واقعے کی مضمت کرو گے تحقیقات کا اعلان کرو گے بس وہ یہ لکت دفتر سے باہر نکلا مجھے فخر ہے کہ میں نے سچ کے لیے راستے کو نہیں چھوڑا سوال یہ ہے کہ ایک صحافی کو ملک کیوں چھوڑ کر جانا پڑا ایک صحافی کا قتل دوسرے صحافی کے لیے پیغام ہوتا ہے ہمارا ریکارڈ یہ سوالے سے بھی انتہائی خراب ہے جہاں نہ قاتل پکڑ جاتے ہیں نہ ان کے سدا ہوتی ہے وہیں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواد نے انتہائی نامناسب ٹویٹ کر کے معاملے کو مزید بگاڑ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالعوف اور آپ دیکھ رہے ہیں باگی ٹی وی مجھے بھی پتا ہے اور تم بھی جانتے ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تم اس واقعے کی مضمت کرو گے تحقیقات کا اعلان کرو گے مگر ہم دونوں جانتے ہیں کس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا کہ یہ قتل تمہاری ناک کے نیچے ہی ہوگا بس مجھے فخر ہے کہ میں نے سچ کے لیے راستے کو نہیں چھوڑا یہ طاقتور تحریر آج سے کئی سال پہلے جنوی دوزار نو میں سری لنکا کے ایک صحافی لسانٹا وکرمہ ٹنگا نے اخبار دسنڈے لیڈر میں اپنے قتل سے دو دن پہلے تحریر کی بس وہ یہ لکھ کر دفتر سے باہر نکلا تو کچھ فاسٹے پر قتل کر دیا گیا اس کی یہ تحریر میں نے اکثر صحافیوں کے قتل یا حملوں کے وقت کے لیے محفوظ کی ہوئی ہے اس نے اپنے اداریے میں اس وقت کے صدر کو جن سے اس کے طالب علمی کے زمانے سے روابط تھے مخاطب کرتے ہوئے نہ صرف وہ پرانی باتیں یاد دلائیں جن کے لیے ان دونوں نے ساتھ جدوجہت کی بلکہ یہ بھی کہہ ڈالا میں تو آج بھی وہیں کھڑا ہوں البتہ تم آج اس مسرط پر بیٹھ کر بھول گئے ہو جس کے خلاف ہم دونوں نے ایک زمانے میں مل کر آواز اٹھائی تھی سینے صحافی اور انکر پرسن عرشت شریف کے کینیا کے شہر نیروبی میں قتل کی خبر کی حقیقت کیا ہے اس کا تو خیر پتہ چلی دائے گا سوال یہ ہے کہ ایک صحافی کو ملک کیوں چھوڑ کر دانا پڑا اس کی تحریر یا خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر کیا کسی کو اس کے خیالات اور نظریات پر قتل کرنا جائز ہے ہم صحافی تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا عرشت نہ پہلا صحافی ہے جو شہید ہوا نہ آخری کیونکہ یہ تو شبہی خطرات کی طرف لے جاتا ہے ایک صحافی کا قتل دوسرے صحافی کے لئے پیغام ہوتا ہے اور پھر ہوتا یوں بھی ہے کہ بات ایک قتل پر نہیں رکتی ورنہ پاکستان دنیا کے تین سب سے خطرناک ممالک کی فیرس میں شامل نہ ہوتا جہاں صحافت خطرے سے خالی نہیں جبکہ انتہائی مشکل ہے ہمارا ریکارڈ اس حوالے سے بھی انتہائی خراب ہے جہاں نہ قاتل پکڑے جاتے ہیں نہ ان کے سزا ہوتی ہے اکثر مقدمات تو ٹرائل کورٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے تحقیقاتی کمیشن بن بھی جائے تو کیا بارال موجودہ حکومت کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کینیا جا کر مزید تحقیق کرے گی وزارت داخلہ کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل نو کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق دو رکنی کمیٹی میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر عطر وحید اور انٹیلیجنس بیرو کے ڈیپوٹی ڈائریکٹر عمر شاید حامد شامل ہیں نوٹیفکیشن کے مطابق تحقیقاتی ٹیم فوری طور پر کینیا کا دورہ کرے گی گزشتہ روز عرش شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے ارکان کی تعلیٰ تین تھی جس میں آئی ایس آئی کے کنل سعید احمد بھی شامل تھے جہاں اس وقت قوم اور پاکستان سمیت دنیا اس ناگہانی معاملے پر حیران ہے وہیں پاکستان میں چند افراد یا جتھے کی بے حیثی اور مفاد پرستی عروج پر کئی ہفتوں سے عمران خان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس ایجنڈے پر عوام کو رجیدہ کر کے لانگ مارچ کے لیے نکال آ جائے اور بلاخر شہید درشت شریف کی لاش عمران خان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی راہ مل گئے اور لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا چیئرمنٹ پاکستان طریقہ انصاب پی ٹی آئی عمران خان نے جمعے سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ایوان وزیرحالہ پنجاب میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کو لانگ مارچ کر رہا ہوں لیبرٹی چاک لاہور سے ہمارا لانگ مارچ شروع ہوگا ہمارا لانگ مارچ جمعے کی صبح گیارہ بجے شروع ہوگا ہم جی ٹی روڈ سے عوام کو ساتھ لیتے ہوئے اسلام ور پہنچیں گے ہمارا مارچ پر امن اتجاج ہوگا ہم پر امن اتجاج کرتے ہیں ہمارے جلسوں میں فیملیز آتی ہیں ہم لڑائی کرنے نہیں جا رہے ہیں نہ ہم ریڈ زون میں جا رہے ہیں ہم وہاں جلسہ کریں گے جہاں دالتوں نے ہمیں اجارت دی ہوئی ہے ہم نے سب کو پر امن رہنے کی ہدایت کی ہے وہاں دوسری طرف حکومت اور الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کے لانگ مارچ پر سوال اٹھائے اور وارننگ دے دی ہے مرسم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ عمران خان جو مرضی کریں لانگ مارچ سے حکومت نہیں جاتی جب چین سے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں تو لانگ مارچ کیوں ہوتا ہے لانگ مارچ پہلے کر لیتے یا چین کے دورے کے بعد کرتے چین کے دورے کا اعلان ہو چکا ہے ایسے حالات میں دورے کا اثر ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ دس نمیمبر کے بعد عمران خان عصد عمر اور فواد چودی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں چارش شیٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان عصد عمر اور فواد چودی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سومات میمبر نساہ دورانی کی سربراہی میں چار رکھنی بینچ نے کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انور منصور عدالت میں پیش ہوئے انور منصور نے کہا کہ نوٹس سیکٹری الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے نہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو تب تک شو کاؤز نوٹس غیر قانونی ہے شو کاؤز نوٹس پر بھی ڈی جی لاؤ کے دستخط ہے وکیل تحریک انصاف نے مزید کہا کہ ہماری ہائی کورٹ میں 31 اکتوبر کو سمات ہے اس کے بعد کی تاریخ مقرر کی جائے جس پر میمبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیے ہیں سیکرنٹی کی طرف سے نوٹس نہیں دیا گیا انہوں نے صرف اطلاع دی ہے انور منصور نے کہا کہ اسد عمر کو گزشتہ روز دھمکی آئی ہیں ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے جس پر میمبر الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس دست میمبر کے بعد کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ چارج فریم کر دیں جہاں عمران خان ان کی بے ایسی جاری ہے وہیں کل عرش شریف کی موت پر جب سب اپنے نظریاتی اختلافات بھلا کر ان کی دردناک موت پر ان کے ساتھ کڑے تھے وہیں نائف صدر مسلم لیگ نون مریم نواد نے انتہائی نامناسب ٹویٹ کر کے معاملے کو مزید بگاڑ دیا مریم نواد نے عشر شریف مرہوم کے تابوت کی تصویر کے ساتھ نازیبہ ٹویٹ ری ٹویٹ کی ٹویٹ میں کہا گیا کہ فتنہ عمران اور اس کے یوتھیوں کے لیے خبر ہے یہ انکر کہتا تھا کہ نواد شریف نے مرہومہ ماں کو پارسل کر کے بھیجا دوسروں کی بیماری اور موت کا مذاک اڑایا آج اس انکر پر وقت آ گیا لیگی نائف صدر نے لکھا کہ ری ٹویٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ انسانوں کے لیے سبق ہے واضح رہے کہ مریم نواد کے ٹویٹ کے برقت عرشو شریف نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی مرہوم نے کلسوم نواد صاحبہ کی صحتیابی کے لیے دعائیات ٹویٹ کی تھی عرشو شریف کی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ کلسوم نواد ہر مشکل وقت شریف خاندان کے لیے طاقت کا بائط بنی یہ بہادر عورت ہیں جو بطور بیوی ماں بہن ہر کردار میں ساوت کرم رہی بعد ازا ملک بھر سے شدید عرد عمل آنے کے بعد مریم نواد نے معذرت کر لی مریم نواد نے لکھا کہ میرے ٹویٹ کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں بلکہ ماضی سے سبق سیکھنا تھا میں اپنے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر رہی ہوں اور متاثرہ افراد کو پہنچنے والی تکلیف پر معذرت خواہ انہوں نے مذاہد پیش کرتے میں کہا کہ میرا کسی کو تکلیف پہنچانے کا اراضہ نہیں تھا نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ کبھی کسی کو بھی اس تکلیف سے گزنا پڑے مریم نواد نے عرش شریف کے اہل خانہ سے معذرت کرتے ہوئے ان سے تازیت کی اور متوفی کے اہل خانہ کو بہادر گھرانا قرار دیا مرہوم عرش شریف کی نماز جنازہ کل اسلام آدم میں ادا کی جائے گی اس کے بعد معاملات میں تیزی آئے گی اور تحقیق کی دانب حکومت اور صافی روان دھما ہوں گے میں سب جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابھی چھوڑے در پہلے عرش شریف کی بیوہ کی اب یہ بیوہ کہتے بھی ایک تکلیف ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ ہاتھ جوڑ کے تمام لوگوں سے التماس کر رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کی تصویریں یا ویڈیوز نہ لگائیں عرش شریف کو بخش دیں عرش شریف کے حوالے سے جو الزامات کے لا متنائی سلسلے شروع ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں ہم پہ ایک مشکل وقت ہے اس مشکل وقت کو ہمیں صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ گزارنا دیں ہماری بھی یہ التماس ہے آپ سے کہ براہ کرم کوئی افوائیں پھیلانے سے گریس کریں اس وقت تحقیقاتی کمیٹی کام کر رہی ہے جنرلیس کے ایک ڈیماند شباز شریف سے یہ تھی کہ ایک جوڈیچل کمیشن قائم کیا دائیں تاکہ اس واقعے کی بالکل صاف شفاف تحقیقات ہو سکیں تو ابھی تھوڑے در پہلے ان کا بھی اعلان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جوڈیچل کمیشن فارم کرنے جا رہے ہیں تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ارشد شریف کے حوالے سے ہمیں ایسی خبریں ملیں گی جس میں پڑا چلے گا کہ اس کی موت کے اوپر سے راز جو ہیں وہ اٹھ دائیں گے میں دوبارہ آپ سے درخواست کہہ رہا ہوں کہ براہ کرم کسی کو ملوث نہ کریں کسی ادارے کے خلاف بات نہ کریں اور انتظار کریں اس وقت کا جب تک کہ واقعات خود انفولڈ نہیں ہو جاتے آپ سے بس اس سلطماز کے بعد اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارشاہ کی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور فیڈ بیک کمین سیکشن میں ضرور دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی